بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں بلال دار ناظرین سینٹ الیکشن میں جو پولنگ بوت ہے اس کے اندر کیمرے لگانے کا معاملہ تو کھل کے اب سامنے آ چکا ہے کہ وہاں کتنے کیمرے لگائے گے کہاں کہاں لگائے گے اب یہ تو خبر نہیں ہے یہ تو اب بھار زبان زدہ عام ہے کہ حکومت کی ایک چوری پکڑی گئی ہے ایشو یہ ہے کہ یہ کیمرے لگانے لگے ہوئے ہیں اس کا علم اپوزیشن کو کیسے ہوا کیا انہیں چسی چھٹی حص نے بتایا یا انہوں نے حفظ ماں تقدم اس کو چیک کیا یا کسی اندر کے بھیدی نے بھید کھولا آج ہم اس پہ بات کریں گے اس سے پہلے کہ بات چیت کا آغاز کریں میری ریکویسٹ ہے کہ نئے آنے والے دوست ہمارے چینل کو یوٹیوب پہ پاکستان مولا ٹی بی کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کال کر کے اس پہ آل نوٹفیشن کو بھی آن کریں لائک بھی کریں اور کمنٹ کے ذریعے رائے بھی دیجئے گا کہ یہ حکومت کی یا حرکت ہے یا نہیں ہے اگر حکومت کی حرکت ہے تو کیا اچھی حرکت ہے یا بری ہے اور اس کے کیا آگئے اس رات مرتب ہوں گے جمہوریت پر رہنے والے سیاست پر تو جی ناظرین میرے ذرائع کے مطابق یہ جو کیمروں کی موجود کی کا علم ہے یہ نہ کسی چھٹی حص کے ذریعے ہوا اور نہ ہی حفظیں ماتر کردم چیک کیا گیا میری اطلاعات کے مطابق وہ باغی عراقین یا جن عراقین پر حکومت کو یا حکومتی امیدوار کو شک تھا کہ یہ ہمیں سنجدانی کے بجائے اپوزیشن کو ووڈ دیں گے ان عراقین سے حلف لیے جاتے رہے رات بار اور یہ جو حلف لیے جاتے رہے اس میں بہت سارے عراقین ناراض ہوئے جن کی خبریں بھی میڈیا کی زینت بن چکی ہیں تو ناظرین ان میں کئی لوگ تو ایسے تھے جو وہاں بھڑک اٹھے اور انہوں نے حلف لینے سے نہ صرف واضح طور پر انکار کیا بلکہ انہوں نے اس پہ شدید غم و غصے کا احضار بھی کیا تو انہی میں سے بعض عراقین ایسے ہیں جنوں نے جن کی حکومتی حکومت کے بجائے اپوزیشن کے ساتھ کوئی بات چیت گیا روابط تھے انہوں نے حکومت کو اپوزیشن کو بتا دیا کہ آج جو بیلٹ پیپر ہم پول ہونے ہیں اس میں کیمراز لگائی جا رہے ہیں اور یہ کیمراز جو ہیں وہ سب کی نگرانی ہو گئی اور میرے ذرا یہ بھی کہتے ہیں کہ ان عراقین نے جن کے ساتھ شاید حکومت کی بات چیت گرانی صاحب کے کیمپ کی بات چیت تھی کہ وہ ان کو ووٹ دیں اور ان لوگوں نے پھر یہ کہتے ہوئے معذرت کی کہ وہاں پہ کیمرے لگیں ہوئے چونکہ اب کیمروں کی زد میں ہم بھی آ جائیں گے اس لیے ہم یہ اب نہیں کر سکیں گے لہٰذا یہ یا تو کیمریٹ والے یا ہم پہ ہم زیادہ انعصار نہ کریں تو اس مخبروں کی ان اطلاع یعنی کہ سنجنانی کیمپ کے جو سینٹرز تھے ہیں ان کی اطلاع کے اوپر یہ کیمراز چیک ہوئے ہیں اور چیک کرنے کے بعد بقیدہ دیکھیں کیمرے چیک ہوئے پھر ناصر چیک ہوئے بلکہ ساتھ ساتھ ویڈیو بنائے گی ایک اچانک چیز چیک ہو جائے اس میں ویڈیو نہیں بنتی لیکن جب ویڈیو اسی وقت بنتی ہے جب پلان کیا جاتا ہے تو یہ پلان کر کے ایک ویڈیو بنائے گئی کہ ٹھیک ہے جی ہم ان کو پکڑیں گے بھی اور ان کی چوری کو پوری دنیا کو دکھائیں گے بھی اور یہ ثبوت ہوگا اور وہی ہوا لہٰذا آگ لگ گئی گھر کو گھر کے چراغ سے تو گھر کے چراغ نے سارا کچھ جو ہے وہ جلا دیا اور وہ سامنے بھی آ گیا کہ کس طرح سے ہو گوا اب یہ حکومت نے کیا یا کس نے کیا آپ کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا اور آئندہ آنے والے ملک میں سیاست جو ہے اس پر اس واقعے کے کیا سرات مرتب ہوں گے یہ بھی بتائیے گا پلاردار کو جادہ دیجئے اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حمینہ سے